بسم اللہ الرحمن الرحیم لانگ مارش میں کون ہی کون اور جناتے ہی جناتے نظر آ رہی ہیں امپورٹنٹ شخصیات اور کئی لاشے مارش کی آڑ میں آنے والے دنوں میں گرنے والی ہیں اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فیصل وابڈا کا کہنا تھا کہ ارشد شریف کو سادشوں نے ڈرائیا اور مجبور کیا کہ ملک سے چلے جاؤ دوبائی سے ارشد شریف کو زبردستی نکالے جانے کی بات درست نہیں میرے خیال سے ارشد شریف کی موت کوئی حادثہ نہیں تھا میرے خیال میں ارشد کو گاڑی کے اندر سے مارا گیا انہیں صرف دو گولیاں لگی ارشد شریف کو سینے اور سر پر جو دو گولیاں لگی وہ لانگ رینج سے نہیں لجگائی گئی جو دو گولیاں لگی وہ قریب سے چلائی گئی رہنما طریق انصاف کا کہنا تھا کہ ارشد شریف کی موت قتل ہے جس کی سادش پاکستان میں ہوئی ارشد شریف کا نہ موبائل ملے گا نہ لیپ ٹاپ ملے گا شواہد مٹا دیئے گئے کہا گیا کہ ارشد شریف لندن چلا جا لیکن وہ لندن نہیں گیا ارشد شریف کے لیے کینیا کے انتخاب کے لیے پیچھے وہ لوگ ہیں جو ملک توڑنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں اگر میرا چیئرمن کچھ بتائے تو میں 99 فیصد یقین کروں گا ویسے ہی ارشد کو جو شخص کچھ بتا رہا تھا وہ اس پر یقین کر رہا تھا فیصل وقتا کی پریس کانفرنس پی ٹی آئی رہنماوں کا مشترکار ادعمل پی ٹی آئی رہنماوں کا کہنا ہے کہ فیصل وقتا نے وہ کھیل شروع کیا جس سے ملک کو تار تار ہونے کا خدشہ ہے سادشی پروپگنڈا شکوک و شباحت پیدا کرنے کے لیے کیا چاہ رہا ہے پی ٹی آئی رہنماوں اجازت جہدری عمر سرفراز چیما اور مسرد جمشید چیما نے ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے فیصل وقتا کے الزامات پر ایک مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ فیصل نے غیر ذمہ داری اور احسان فراموشی کا مساہرہ کیا فیصل نے پی ٹی آئی کا پرچم چھوڑ کر بوٹ پالش کرنے شروع کر دیئے انہوں نے کہا کہ انہیں عمران خان کے لانگ مارش میں خون نظر آ رہا ہے یہ بدل خواہی ہے جو اناثر اس کے پیچھے ہیں ان کی تاریخ ہے جو ایسے کام کرتے رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت لانگ مارش کو فل پروف سیکیورٹی دے گی فیصل وفٹا بتائیں ہماری لاشے کس نے گرانی تھی عدلیہ فیصل وفٹا کو بلائے اور ان سے پوچھے کہ لانگ مارش میں کس نے خون خرابہ کروانا ہے جمع کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کا دن آج دنیا بھر میں کشمیریوں کا یوم سیاہ جمع کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کے دن آج کنٹرول لائن کے دونوں اطراف اور دنیا بھر کے کشمیری یوم سیاہ منا رہے ہیں اس موقع پر وزیراعظم شہباز حریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں اپنی فوجے غیر قانونی طور پر اتاری تھی جبکہ پانچ ادست دوہزار انیس کے بھارتی اک طرفہ اقدام سے مقبوضہ کشمیر میں صورتحال مسید خراب ہو گئی وزیراعظم نے مطالبہ کیا کہ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر کے مسئلے پر اپنا کردار ادا کرے پاکستان ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑا رہے گا چاہے کوئی بھی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے تو دوسری چانے وزیراعظم بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ 27 اکتوبر 1947 طریقہ سیاہ ترین دن ہے انسانیت شرمندہ ہے وزیراعظم شہباز حریف کا 27 اکتوبر یوم سیاہ کشمیر کے موقع پر پیغام وزیراعظم شہباز حریف نے 27 اکتوبر یوم سیاہ کشمیر کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ آج بوجل دل کے ساتھ ہم کشمیر کے حوالے سے ایک اور یوم سیاہ منا رہے ہیں 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں اپنی فوجے غیر قانونی طور پر اتاری تھی بھارت تب سے اس علاقے پر زبردستی اور غیر قانونی طور پر قبضہ جاری رکھی ہوئے ہیں وزیراعظم نے اپنے بیان میں کہا کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں 9 لاکھ سے زیادہ مسالہ فوجی تائنات کر رکھے ہیں مقبوضہ کشمیر میں تشدد غیر قانونی نظر بندیاں اور کالی قوانین بھارت کے زانمانہ قبضے کی حقیقت کی نشاندہ ہی کرتے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جمعہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو غیر قانونی طور پر ختم کیا گیا 5 اگست کے بھارتی یک طرفہ اقدام سے مقبوضہ کشمیر میں صورتحال مزید خراب ہو گئی گزشتہ تین سالوں میں بھارتی قابض افواش نے تقریبا 690 بے گناہ کشمیریوں کا محورہ عدالت قتل کیا آرمی چیف غدار ہے تو چھپ کر کیوں ملتے ہیں تاہیات اسی کی پیشکش کیوں کی ڈی جی آئی ایس آئی کا یہ کہنا تھا راول پنڈی میں ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ آرمی چیف کو تاہیات اسی کی پیشکش کی گئی آپ کا سپاس الار غدار ہے تو آج بھی اسے چھپ کر کیوں ملتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹینر جنرل بابر افتقار کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹینر جنرل عدیم انجم نے کہا کہ کسی کو میر جعفر میر صادق کہیں جبکہ کوئی شواہد نہ ہوں بلکل سو فیصد جھوٹ پر موبنی بیانیاں بنایا گیا میر جعفر میر صادق غدار نیوٹرل جانور کہا گیا یہ سب الزامات اس لیے ہیں کہ آرمی چیف اور ادارے نے غیر آئینی کام کرنے سے انکار کیا کہا کہ اتنی روانی سے جھوٹ بولا جائے کہ فتنا فساد کا خطرہ ہو تو چھپ رہنا ٹھیک نہیں میرے سینے میں بہت سی امانتے ہیں جو سینے میں رکھ کر قبر میں چلا جاؤں گا میرے ادارے کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تو میں خاموش نہیں رہ سکتا ڈی جی آئی ایس آئی نے بتایا کہ مارش میں آرمی چیف کو غیر مہینہ مدت ملازمت میں توسیع کی پیشکش کی گئی جسے جورنل باشوانے ٹھکرا دیا ڈی جی آئی ایس آئی نے مزید کہا کہ فیصلہ کیا تھا کہ ادارے کو متنازع رول سے ہٹا کر آئینی راستے پر لانا ہے گزشتہ سال اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم نے خود کو آئینی حدود میں رکھنا ہے گزشتہ سال اور اس سال مارش میں ہم پر بہت پریشر آیا اس نتیجے پر پہنچے کہ ادارے کا مفاد اسی میں ہے کہ سیاست سے نکل جائیں خبر شامل کرتے ہیں گجرات سے حرون حیات کی ریپورٹ کے مطابق ڈیپٹی کمیشنر آمی شہزاد کنگ کی ہدایت کے مطابق اسسٹن کمیشنر کوارڈ دلہا نائم تابانی نے ڈی او محولیات مراتب علی سیکیٹی ڈی آر ٹی اے صدام حسین اور ٹرافک پولیس کے ہمراہ ریلوے پھارٹک اور شاہین جوک شہری داخلی راستوں میں دھوان چھوڑنے اور سموک کا باعث بڑھنے والی گاڑیوں کو چکھیا فٹنس سیٹیفکیٹ کے بغیر چلنے والی گاڑیوں پر بھاری جرمانہ آئیت کر دیا اسسٹن کمیشنر تلہا نائم تابانی نے کہا کہ سموک کے خطرے کے پیش نظر فٹنس سیٹیفکیٹ کے بغیر کسی گاڑی کو روڈ پر نہیں چلنے دیا جائے گا دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں پر بھاری جرمانے اور گاڑیوں کو سب تک کیا جائے گا پبرش عامل کریں گے پیروسن سے ہمارے نمائندے سوہی بلی جمالی کی ریپورٹ کے مطابق پیروسن کے نماہی گاؤں حاجی عبدالستار پہل کا مکمل گاؤں بارش اور سلاب کے پانی کی لپیٹ میں آ گیا گاؤں کی مکمل سڑکے پانی کی لپیٹ میں ہیں گاؤں کے سارے لوگ کھلے آسمان کے نیچے بیاروں مددکار بیٹھنے پر مجبور ان گاؤں والوں کو آج تک نہ راشن ملا اور نہ ہی ٹنٹ ملے گاؤں کے رہباسیوں کا کہنا ہے کہ ہم اپیل کرتے ہیں ڈیپٹی کمیشنر فیرپور ایسسٹن کمیشنر میروا اور یہاں کے ہلکے کی نمائندوں سے کہ ہماری مدد کی جائے اور ہمارے گاؤں سے پانی نکالا جائے پروف کرتے ہیں کراچی کا آسم علی کی ریپورٹ کے مطابق منگو پیر میں منشیات کے بند اڈے ایک بار پھر دوبارہ آباد ہو گئے جب بلکل کراچی میں منگو پیر میں منشیات کے اڈے ایک بار پھر دوبارہ آباد ہو گئے مشکی پارہ کے بدنامے منشیات فروش بابر راہیل کے اڈے آباد منگو پیر مشکی پارٹ میں ہیروین آئیس لائن لگا کر فروخت ہونے لگی پولیس سرپرستی میں منشیات کا دھندہ مکین شدید عذیت میں مبتلہ بد امنی منگو پیر کے مکینوں کا مقدر بن کر رہ گئی منگو پیر میں منشیات کی روکتہ میں عرصے سے تائنات تھانے دار ناکام ہیں پولیس حکام عرصے سے تائنات تھانے دار کی کارکردگی چانچنے سے گریزا کراچی پولیس چیف کے اس وقت احکامات کے باوجود منشیات سریعام فروخت ہو رہی ہیں پولیس کی ادم سنجیدگی کے باعث ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں خبر شامل کریں گے خانے وال سے بیرو چیف محمد عاصف چوہدری کی ریپورٹ کے مطابق چور کی فائرنگ سے شہید ہونے والے اہلکار سلیم شہزاد شہید کی نماز جنازہ پولیس لائن خالے وال میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں آر پیو ملتان رفت مقتار راجہ ڈی پیو خانے وال نائم عزیز سندو ڈی سی خانے وال عمر افتخار شرازی سمیت اہل علاقہ نے بھرپور انداز میں شرکت کی اس موقع پر آر پیو اور عفت مقتار راجہ نے کہا کہ شہید سلیم شہزاد کے بچے اب پولیس ڈپارٹمنٹ کے بچے ہیں ان کی ہر ضرورت کو پورا کیا جائے گا جبکہ شہید کو چاکو چوبندستے نے سلامی بھی پیش کی اور آخر میں مرہوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی اب تک کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہیے K92 News اور ہمارے چینل کا وزد کیجئے www.k92news.com موسیقی